منگلہ دیش کی بات ہم نے کہا کہ منگلہ دیش آگے چلا گیا ہے یہ وہ یہ ان کی محنت ہے یہ ان کی دے بھائی دے کی محنت ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے آگے جانا ہے ہم لوگوں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز پر سٹرک ہوئے ہیں اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوا کہ جس کی مجورٹی تھی شیخ مجیب الرحمان کی مجورٹی تھی اس کی مجورٹی کے اوپر اس کی گورنمنٹ نہیں بنائی گئی گورنمنٹ کس کی بنی ہے جناب اٹو ساکی بنگلہ دیش شاید پاکستان کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا اس کی جگہ پہ کوئی اور ملک آگے جا رہا ہوتا اور یہیں پہ وہی بنگلہ دیشی ایک دوسرے کو زبان پوچھ رہے ہوتے کہ ہم کیوں نہیں آگے جا سکے کوئی اور ملک آگے کیوں جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے محنت کی اور اتنا انہوں نے بہت حاصل کیا ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویٹ احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے محضر میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز آج پاکستانی عوام سے پوچھتے ہیں کہ جی ٹوانٹی سمٹ میں بنگلہ دیش کو سپیشل گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا ہے یعنی اس میں موسٹ پاورفل کنٹری آف دی ورلڈ جس میں دنیا کی بہترین بڑے کنٹریز ہوں گے بڑے ممالک ہوں گے بیس جس کی اکانومی بہت ہی اچھی ہے اس میں بنگلہ دیش کو سپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا ہے اس کو پاکستانی کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا بنگلہ دیش اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسے آج جی ٹوانٹی موسٹ پاورفل کنٹری میں بلایا جا رہا ہے سپیشل گیسٹ کے طور پر لیکن پاکستان کی اکانومی کہاں ہے پاکستان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا اس پر پاکستانی عوام کیا کہتی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ان سے پبنک ویوز لیتے ہیں جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آج کی یہ ویڈیو اسلام علیکم جی آپ کا نام سبا میرے نام اسام ہے میرا نام محمد افتاب شیر پاورا ہے عباس علی عباس صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیسے ہیں سبا الحمدللہ آپ چلائے سبا کیسے آئی ہیں ادھر شوپنگ کرنے آئی ہو آچھا ٹھیک ہے آپ سے یہ سوال ہے کہ جی ٹونٹی کنٹریز سامٹ ہو رہی ہے یہ کانفرنس ہے اس میں انویٹیشن دیئے سپیشل گیسٹ کے طور پر بنگلہ دیش کو انوائٹ کیا گیا ہے دنیا کے بیس بہترین ممالک اس میں ہوں گے اکانومی کو ڈسکس کیا جائے گا اور دگر ایشوز کو لے کر کے آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ بنگلہ دیش کو جناب انوائٹ کر لیا ہے بنگلہ دیش اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ جی ٹونٹی کانفرنس میں جا رہا ہے اور پاکستان کہاں چلا گیا جہاں جہاں ہے اس طرح کیا گیا ہے آنا؟ کہ انجھوں نے اس چیز کے لئے مہنت کیا ہے اس چیز کے لئے کام کیا ہے تو وہ ان کا حق ہے اللہ تعالیٰ کسی کی جو مہنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے سے وہ کافر کی کیا کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو دیکھ کی اہا آگے کے لئے بھی اور میں تو کہتا ہوں کو جس کی مہنت اس کی مہتر؇ اقابیل کی مرمات میں ملنے چاہی ہے اور ان کی مہنت کی مرمات کا ریوارڈ میں ان کے حالات بھی بہتر ہیں اگر اکانومی اوپر جاتی ہے تو حالات بہتر ہوتا ہے بنگدیش آپ کو پتا تھا سر جی اس کا پہلے نہیں ہے وہ بہت غریب ملک تھا ابھی جو اس کا نہیں ہے اس کا اتفاق ہے ایک طرح کے اس کا اتفاق ہے تو اب اس لئے وہ بڑھتی جا رہے ہیں ہمارے اتفاق نہیں ہے آپس میں تو ہم لوگ دن بڑھن لوگ ہوتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سر اور ہمارے سیاسی لیڈا ہے ہم لوگ جی ٹونٹی میں جا سکتے تھے اگر دو سال عمران خان صاحب کو کام کرنے دیا جاتا ہے میں کس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں دیکھیں آپ خود بھی ایک پاکستانی ہیں آپ خود سے یہ سوال کریں کہ پاکستان کو کیوں اس طرح نے بلائیا جاتا ہے یا اس طرح کیوں نہیں ان کو رینکپ کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ابھی جا ہی ڈاون فل کی طرف رہا ہے حکومت آپس میں لڑ رہی ہے ابھی بلیک ریسٹ روڈ ہونے کے قریب آیا ہوا ہے ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے بلیک ریسٹ روڈ ہوں بھی کیا تو کیا ہوگا جتنا بنگلہ دیش آگے اپنے ایڈیاز کو لے کے آرہا ہے اور جتنا انڈیا وغیرہ جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں اپنے ایڈیاز کو آگے لے کے آرہے ہیں نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو لیکھتا ہے پاکستان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ بیٹ جال لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کی حکومت گرا دیں ہم اس کی حکومت گرا دیں ملک کی نا ترقی کے بارے میں سوچا جاتا ہے مگا یہ دن سے دن با دن بڑی جا رہی ہے تو زہری سی بات ہے کیوں بلائیں گے کسی کو جب ملک کی ایک ڈان فل کی طرف جا رہا ہے تو کوئی اسے موں کیوں لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے حالات اور ایکانومی کی جو سچویشن ہے ہمارے جو سیاست دان ہے نا بیسیکلی یہ کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں عوام کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں اور میرے خیال سے اگر پاکستان کو نہیں بلائی جا رہا ہے تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں بلائی جا رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی ریزن نہیں ہو سکتی ان کی حرکتیں ایسے ہم نے ساری عمر مانگا ہے کوئی بھی حکمران آگیا یہ نہیں ہے پی ٹی اے نون لیگ جو مرضی آگیا ہم نے یوں کیا ہے کبھی یوں نہیں کیا پاکستان کے علاوہ دنیا کے جتنے ممالک آپ دیکھ لیں جو یوں کرتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو آپ نیچے جائیں گے آپ کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے آپ پوری دنیا دیکھ لیں آپ کو تب ہی وہ عزت دیں گے جب آپ یوں کی بجائے یوں کرنا شروع کریں لینے کی بجائے دیں آپ لینے کی بجائے دیں سر سب سے پہلی بات یہ تو یہ ہماری نگلی جنسی ہے یہ ہماری عوام کی نگلی جنسی ہے یہ ہماری حکومت کی نگلی جنسی ہے کہ ہم لوگ ایکا کہ اگر انمیڈیشن iz scratch شاید ہمیں نہیں ملا ہی یہ ہماری نگلی جنسی ہے ہماری بے وہکفی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جاتے جانہے ہیں ہم لوگ ڈaward جاتے جانہے ہیں اسی طرف ہم لوگ جاتے ہیں ڈاغنورد جاتے جانہے ہیں ہماری سپیٹ آگے گی طرف ہماری سپیٹ efter آگے گی طرف بانگلہ دیشات پاکستان کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا اس کی جگہ پہ کوئی اور ملک آگے جا رہا ہوتا اور یہیں پہ وہی بانگلہ دیشی ایک دوسرے کو زبان پوچھ رہے ہوتے کہ ہم کیوں نہیں آگے جا سکے کوئی اور ملک آگے کیوں جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے میند کیا اور اتنا انہوں نے ریبارٹ آسل کیا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے پاکستان کو بھی کرنا چاہیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یار اگر وہ ملک کر سکتا ہمارے ملک سے علیدہ ہو کے اس نہیں کیا تو آپ بھی کر سکتے آپ کسی سے کام نہیں سر دیکھیں مائنڈ میں تو یہ ہی آتا ہے ہمارا اپنا وہ حصہ تھا پہلے سکوتر ڈاکہ کے بعد وہ ہم سے الگ ہوئے ٹھیک ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی وہ شاید انہوں نے کوئی دونمبری کی ہے جو اس ٹائم کے سیاستدان تھے جو ٹوٹ کے علیدہ ہو گئے لیکن اب آکے جو چیزیں کھل رہی ہیں نا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں ادھر سے بھی کافی زیادہ دونمبری کی گئی ہے ٹھیک ہے وہ صرف وہ لوگ نہیں تھے ظاہری بات آپ دیکھیں جس کی مجورٹی ہوگی تو گورنمنٹ اس کی ہونی چاہیے اس ٹائم پر یہ نہیں ہوا کہ جس کی مجورٹی تھی شیخ مجیب الرحمان کی مجورٹی تھی اس کی مجورٹی کے اوپر اس کی گورنمنٹ نہیں بنائی گئی گورنمنٹ کس کی بنی ہے جناب بھٹو صاحب کی ہم لوگ جی ٹوینٹی میں جا سکتے تھے اگر دو سال عمران خان صاحب کو کام کرنے دیا جاتا میں کسی کو اسپورٹ نہیں کرتی نہ عمران کو اور نہ ہی شہباز کو میں کسی کی حکومت کو کیونکہ سیاست کس کو گیتے ہیں ہر نکم نے لیا آنا ہے کسی نے کسی کے لیے نہیں آنا جس ان کوئی لیڈر جو ہے وہ عوام کے لیے آ گیا تب وہ جلسے نہیں نکالے گا تب وہ لوگوں کو اپنے لیے کٹھا نہیں کرے گا تب وہ elections کے لیے campaigns نہیں کرے گا he just have to serve وہ اپنی life serve کرے گا وہ اپنی جو اس کی commands ہیں وہ serve کرے گا جو اس کی کہنے کی rules and regulation ہے وہ خود پر apply کرتے ہوئے اپنی جو عوام اس پر apply کرے گا یہ کوئی غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے ہم لوگوں کو طریقہ غلط ہے ہم لوگ ان کے بچے لگے پتہ نہیں کہا کہا کہاں جا رہے ہیں اچھو بنگلہ دیش کا نام آتا ہے جیسے کسی بھی کنٹری کا جو نام لیا جائے میرے خواہ سے بنگلہ دیش کا نام آتا ہے تو میرے خواہ سے یہ چیز آتی ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو محنت کر کے آگے نکل رہے ہیں ہم لوگ وہ ہیں ہماری عوام محنت نہیں کرتی جب عوام محنت نہیں کرتی تو حکمرانوں نے کہاں کہ بھئی پکے پکے ہیں گھیرا مگ دیا نے جیسے کورونا آگے تھے بارہ سار بھی انہوں نے کار چاہید ہے یہ چیزیں ہیں بھئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی اسی حکومت میں نہیں ہوتی مانا آپ کو ایسو پیس وغیرہ فولو کروائیں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ فری میں آپ کو گھر میں روٹیاں بیٹھائیں بیٹھ کے دیں اتنا حکومت کا خزانہ نہیں ہے حکومت اس طریقے سے نہیں چل دی جس طریقے سے ہماری عوام چاہ رہی ہے عوام کو محنت خود کرنی پڑے گی یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے صرف کہ ہم نے گورنمنٹ کو بلیم کر دے گورنمنٹ نے یہ کر دیا گورنمنٹ نے وہ کر دیا گورنمنٹ یہ پولیسیز نہیں نکال رہی ایسا نہیں کر رہی کوئی لا نکال دی ہم لوگ پولو کرتے میں خود میں اگر میرے ہاتھ میں کچھ رہا ہے تو میں اس کو میں خود کبھی کبھی نیچے پھینک دیتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیچے نہ پھینکو لیکن سمہاو سمویر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر مجھے رسمی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کو مطلب اچھے تھے یہاں میں رسمی نومہ میں پھینک دیتا سر اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہے اگر بنگلدیش کو آگے بڑھانا چاہتے تو اس کا اکنامی جو ہے نا اکنامی وہ اچھے بنیزمال پاکستان کیا پر ہمارا جو سیاست لینا وہ آپس میں لڑی ہوئے ہیں یعنی یقین مانے آپس میں لڑ ہوئے ہیں تو ہمارا ملک کے جو اکنامی ہیں وہ سارے گر گئی ہیں تو اس وجہ سے یقین مانے اس ٹائم جب میں آپ کو باہر آیا ہوں یعنی دو تین سال پہلے ہماری دکان میں یقین مانے اتنا رش ہوتا ہے ابھی اکنامی ہر چیز اتنا مہنگا ہو گئے جو اٹھا میں پندر سو پر ملے ابھی اس کا کیا ریٹ ہے سوات میں اس کا بھی پنتیس سو روپے ریٹ ہے تو یقین مانے اس وجہ سے ہمارا ملک نے اس کا جو ہے نا بہت نقصان میں آ رہے اور دوسری ملکوں کے لئے بجائے اور ہمارا جو ہے نا ہمارا جو سیاسی لیڈر ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا اور وہ نہیں ہے بہت شکریہ دی جی اسامہ بہت شکریہ شکریہ جی بہت شکریہ دی تو بھی ورز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی عوام نے بتایا کہ جی ٹوئنٹی سمٹ میں بنگلہ دیش کو سپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا جا رہا ہے اور پاکستانی عوام نے اس کے اوپر کس طرح سے رییکشن دیا بتایا آپ کو یہ پبلک رییکشن کیسا لگا ایک رییکشن کو یہاں پر لیبرٹی مارکیٹ پاکستان میں لیا میں نے ایک رییکشن آپ بھی دیجئے گا اپنے ویوز دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں جائیے گا کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ہمارے چینل احسان رییکشن کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا